مہترم ناظرین اکرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ہم بات کر رہے تھے اس ہستی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا جسے تربیت اسلام نے کی ہم اس ہستی کی بات کر رہے تھے جو اس امت کا حکمرہ ہونے کے باوجود راتوں کو مسلمانوں کی تکلیف اور ان کے درد و عالم کا پتہ کرنے کے لئے راتوں کو گشت کیا کرتا تھا راتوں کو جاگا کرتا تھا ہم بات کر رہے تھے اس ہستی کی جسے دنیا عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جس راستے سے نکل جاتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے یہ عصمت اور یہ مقام شاید ہی کسی اور کو ملا ہو محترم ناظرین اکرام آئیے ہم ان کی زندگی کچھ اور اوراک کو پلٹیں یہ خلیفہ بن جاتے ہیں ساری امت کی باگ دور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے لاکھوں مربع میل پر جس اسلامی حکومت کے جھنڈے فیرا رہے ہیں اس کی قیادت اور اس کی لیڈرشپ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی موقع پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل کی بخاری شریف کی حدیث حضرت عمر خود کہتے ہیں وافقت ربی فی سلاس میرے رب نے تین چیزوں میں میری موافقت کی تین چیزوں میں میرے رب نے میرا سپورٹ کیا کون کون سے چیزیں تھی نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا ازواج متحرات سے ہر آدمی بات کرتا تھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں فاسق و فاجر لوگ بھی آتے ہیں کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں چنانچہ پردے کی آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے آپ نے یہ چاہا کہ مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی مسلح بنا دے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَاتَّقِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسْلح اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غزوے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا جب غزوے بدر ختم ہو گئی چالیس کافروں کو قید کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا حضرت ابو بکر نے کیا مشورہ دیا اے اللہ کے نبی یہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں اپنے رشتدار ہیں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ بعد میں ہمیں طاقت اور قوت حاصل ہو اور ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول کریں حضرت عمر سے رائے پوچھی گئی انہوں نے کہا نہیں میری یہ رائے نہیں ہے میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہیں میری رائے یہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں یعنی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ دشمن کی طاقت کو زمین کے اندر کشل دیا جائے اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سپورٹ کیا اور ان کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل ہے عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا بیٹا وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ انتقال کر گیا ہے بڑی خوش قسمتی ہو میری اگر آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں اللہ کے نبی کا کٹر دشمن ہے ساری زندگی اللہ کے نبی کو تکلیب دیتا رہا حتیٰ کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام بھی اس نے لگایا لیکن واہر ہے میرے نبی کی رحمت اور واہر میرے نبی کے اخلاق آپ جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ عبداللہ ابن عبی کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کہ آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے اس منافق کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں حالانکہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ مشرق کے لئے آپ مغفرت نہیں کر سکتے ہیں آپ ستر بار بھی مغفرت کریں گے ان کی حق میں میں آپ کی مغفرت قبول نہیں کروں گا اے عمر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ میرے مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے تو میں ضرور اس کی مغفرت کرتا اللہ کے نبی اپنی رحمت کی وجہ سے اور آپ کے دل میں جو خاص رقت تھی اور دشمنوں کے حق میں بھی آپ سراپا رحمت تھے اس کی وجہ سے آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی لیکن اللہ نے قرآن میں وہی بات کہی جو حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کریمہ نازل کی اللہ نے اس میں حضرت عمر کی تائیت اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ خبردار ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز مت پڑھئیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے محترم ناظرین اکرام یہ ہیں عمر فاروق یہ خلیفہ ہو جاتے ہیں امت کی باگ دور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے لیکن ساتھی کا یہ عالم ہے کہ یہ خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے پر پیوند لگے ہوتے ہیں حضرت عمر صاحب نے مالک کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے عمر فاروق کو دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے جب وہ اس امت کے نگران تھے جب وہ اس امت کے امیر تھے میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے کپڑے میں ان کے کرتے میں ان کے کندے کے پاس تین تین پیوند ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہیں یہ عمر فاروق ہیں ان کی فراست اور ان کی دورندیشی کی مثالیں دی جاتی ہیں انہوں نے اپنے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی شروع کی جو پہلی بار ان کے ہاتھوں سے شروع ہوئیں جنہوں کو اولیات عمر کہا جاتا ہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا عدالت کا سسٹم سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا مردم شماری جس کو ہندی میں جنگڑنا کہتے ہیں اس کے شروعات حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی راتوں کو ریایہ کی خبرگیری کرنا گشت کرنا انہوں نے شروع کیا انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی فوج کی چھاؤنیاں انہوں نے مقرر کی فوج کا باقاعدہ تنکھا کا سسٹم انہوں نے مقرر کیا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ کارنامے ہیں کہ آج تک دنیا ان کی مثال دیتی ہے ان کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے یہاں تک کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو گیا کہ کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بجائے کہیں لوگ حضرت خالد بن ولید کے اوپر بھروسہ نہ کرنے لگیں کہ جس جنگ کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو پوچھ کا کمانڈر بنا دی یہ ان کی دور اندیشی تھی جس درخت کے نیچے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر بیعت لی تھی چودہ سو صحابہ کرام نے آپ کی ہاتھوں پر بیعت کی تھی اس درخت کو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے اجا وغیرہ اور عبادت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا جو بہت سارے کمزور ایمان کے نئے لوگ تھے وہ وہاں پر جمع ہونے لگے اور قریب تھا کہ وہ شرک اور بیدت کا ایک گڑھ بن جائے حضرت عمر فاروق جیسی دور اندیش ہستی نے اس درخت کو جڑ سے وہاں سے اکھڑوا دیا محترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے کتنے دور اندیش اور فراست ایمانی کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جب بیت المقدس پتا ہوا تو بیت المقدس کے راہبوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور امیر الاشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سے کہا کہ ہم یہ چابی تمہارے خلیفہ کو دیں گے تمہاری امیر المومنین کو دیں گے اور تمہارے امیر المومنین کو یہ چابی یہاں آ کر ہمارے ہاتھوں سے لینی پڑے گی چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے لیٹر لکھا خط لکھا خلیفہ وقت کے نام کہ اے امیر المومنین ایسی ایسی بات ہے آپ چلے آئیے مدینہ سے ملک شام کا سرکاری سفر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں سرکاری سفر ہے حضرت عمر فاروق چاہتے تو آرام سے جا سکتے تھے بہت آرام سے اور سہولت کے ساتھ جا سکتے تھے انہوں نے ایک غلام کو ساتھ میں لیا ایک اونٹنی لی اونٹنی پر ضرورت کا سامان تھا اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ اونٹنی پر ایک ساتھ دو لوگ بیٹھیں تیہ یہ پایا کہ کچھ راستے حضرت عمر سواری پر بیٹھیں گے غلام پیدل چلے گا کچھ راستے غلام سواری پر بیٹھے گا اور خلیفہ وقت پیدل چلے گا اللہ اکبر سادگی اور توازو کی یہ مثال کوئی لاکر تو دکھائے توازو کا یہ پیکر کوئی لاکر تو دکھائے کہ خلیفہ وقت پیدل چل رہا ہے غلام اونٹنی پر سوار ہے جب بیت المقدس قریب آیا تو اتفاق دیکھئے کہ باری حضرت عمر فاروق کی پیدل چلنے کیا گئی اور غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کیا گئی غلام بولا امیر المومنین اب یہاں میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں یہاں مناسب نہیں ہے کہ آپ پیدل چلیں اور آپ کا غلام اونٹنی پر سوار ہو لیکن حضرت عمر فاروق جن کا عدل و انصاب تاریخ میں بے مثال ہے اسی پر ہم رہیں گے چنانچہ جب یہ اونٹ خلیفہ وقت اور ان کا غلام اور یہ اونٹ جب بیت المقدس کے پاس پہنچا ہے تو وہاں کے جو عیسائی علماء تھے جو راہب تھے وہ یہ منظر دیکھ کر انگوشت بدندہ رہ گئے کہ خلیفہ وقت پیدل چلا آ رہا ہے کپڑے گرد و غبار میں آٹے ہوئے ہیں اور ان کا غلام اونٹ پر سوار ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ آ کر خلیفہ وقت سے گلے ملتے ہیں رونے لگتے ہیں کہتے ہیں عمیر المومنین کم سے کم آپ یہاں اسلام کے دشمنوں اور غیر مسلموں سے ملنے کے لیے آئے ہیں کم سے کم آپ نے اپنا لباس بدل لیا ہوتا اپنا کپڑا بدل لیا ہوتا فاروقی آزم جواب دیتے ہیں کہ ابو عبیدہ تم بھول گئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے جس دن ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسی دن ہمیں نیستو نابود کر دے گا محترم ناظرین کرام یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی ہستی دیکھئے ان کا مقام دیکھئے اور ان کی توازو دیکھئے ایک دن یہ کسی کے ساتھ بازار جا رہے تھے راستے میں ایک بڑی عورت ملتی ہے کہتی ہے تم عمر ہو تم وہی عمر ہو جس کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا لوگ اس کو عمر عمر کہا کرتے تھے عمر عمر کی تصغیر ہے یعنی عمر کا بچہ کہا کرتے تھے چھوٹا عمر کہا کرتے تھے تم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے پھر ایک زمانہ آ گیا لوگ تمہیں عمر عمر کہنے لگے پھر ایک زمانہ آ گیا لوگ تمہیں امیر المومنین کہنے لگے اے عمر خبردار اللہ نے تمہیں لوگوں کا نگرہ بنایا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا حضرت عمر اس عورت کی بات سن کر رونے لگتے ہیں لوگ اس بڑی عورت کو ڈاٹنے لگتے ہیں کہ تُو نے خلیفہ وقت کو رولا دیا حضرت عمر کہتے ہیں رہنے دو یہ بڑی عورت جانتے ہو یہ کون عورت ہے وہ خولہ بنت حکیم تھی یہ وہ عورت ہیں جن کی آواز کو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ آسمان کے اوپر سے سنا تھا محترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر کی کیسی شخصیت تھی کیسے آپ غریبوں کا لحاظ رکھتے تھے راتوں کو آپ گشت کرنے کے لئے نکلتے تھے کتنے کمزور اور بیکس لوگ ہوتے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر جا کے اناج اور غلہ پہنچایا کرتے تھے کیا دنیا میں کسی اور حکمرہ کی ایسے مثال ملتی ہیں اس لئے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور مفقیر اور رہنما مہنداز کرم چند گاندی جینے لوگ مہاتمہ گاندی کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بھی حضرت عمر جیسی حکومت کرنے کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے یہی فاروق عاظم ہیں یہی عمر فاروق ہیں ایک باغ میں جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ باغ میں جاتے ہیں اور ان کے رونے کی آواز آتی ہے اور کہتے ہیں یعنی اے خطاب کے بچے تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے یا تو تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یا اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے گا محترم ناظرین خلافت کا جو جو بوجھ ہوتا ہے امت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے یہ حضرت عمر کو نہ دن میں چین لینے دیتی تھی نہ رات میں چین لینے دیتی حضرت عمر کی پوری زندگی جتنی سادگی سے گزری ہے اس کی مثال دنیا خلافت میں اور حکومت کی دنیا میں نہیں ملتی محترم ناظرین کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں سخت گرمی کا دن ہے اچانک ایک آدمی نظر آتا ہے تپتی ہوئی دھوپ ہے دوپہر کا ٹائم ہے وہ آدمی اونٹنی کے دو بچوں کو اپنے کندوں پر سوار ہوئے تپتی ہوئی ریت پہ جا رہا ہے جس وقت کوئی آدمی گھر سے نکلنا نہیں چاہتا یہ کون جا رہا ہے حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو بیچتے ہیں جاؤ پتہ کرو یہ آخر کون ہے غلام آ کر جواب دیتا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ امیر المومنین ہیں یہ اس امت کے خلیفہ ہیں یہ فاروق اعظم ہیں حضرت عثمان غنی فورا ان کو بلاتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات ہے اتنی کھڑی دوپہر میں سخت گرمی کے عالم میں تپتی ہوئی ریت میں آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ یہ اونٹنی کے دو بچے ہیں یہ صدقے کے دو اونٹ ہیں مجھے ان کے بیمار ہونے کا ڈر ہے اس لیے میں ان کو اپنے کندے پر لے کر جا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ بیمار ہو گئے تو یہ صدقے کے مال میں سے کم ہو جائیں گے زکاة کے مال میں سے کم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے ان کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے جواب دہی کہ یہ احساس میرے بھائیوں اس کی نظیر نہیں ملتی امیر المومنین ہونے کے باوجود حضرت عمر کے دل میں اتباع سنت کا جو جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی مسلمت احمد کی ایک حدیث میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرت عمر جمعہ کا دن ہے تیار ہو کر سفید کپڑے پہن کر جا رہے ہیں اچانک راستے میں ایک پرنالے میں سے چھیٹے پانی کے چھیٹے پڑتے ہیں اور وہ پانی کی جو چھیٹے ہیں اس میں خون بھی شامل ہے حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں گھر جاتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس پرنالے کو اکھارنے کا حکم دیتے ہیں معلوم یہ ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ پرنالہ میرا ہے یہ پرنالہ میرے گھر کا ہے اور یہ پرنالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لگایا تھا اللہ اکبر حاروق عظم یہ سنتے ہی بے اختیار کہتے ہیں کہ اے عباس اے نبی کے چچا یہ میرا کندہ ہے یہ عمر کا کندہ ہے اس کندے پر سوار ہو کر اس پرنالے کو وہیں لگائیے جہاں میرے پیارے نبی نے لگایا تھا محترم ناظرین اکرام اندازہ لگائیے کتنا ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پرنالے کو جہاں لگایا ہے حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ میں کیسے اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا سکتا ہوں حکومت مل گئی خلافت مل گئی لیکن عمر کی سادگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا اسی لئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بہت بزرگ صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابے کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے حضرت طلحہ کیا کہتے ہیں عمر ہم سے پہلے ایمان نہیں لائے عمر بہت پہلے ایمان نہیں لائے لیکن دنیا سے بے رغبتی میں اپنے زہد میں حضرت عمر ہم سے بازی مار لے گئے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کیسے ہوئے اس کی داستان بھی بڑی دردناک ہے ان کو شہید کس نے کیا ایک پارسی غلام نے کیا ابو لولو فیروز نام تھا اس کا یہ جانتے ہیں کس کا غلام تھا یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ایدن شعبہ کا غلام تھا وہ اس کو روزانہ کچھ پیسہ دیا کرتے تھے وہ پیسہ اس کو کم لگتا تھا وہ اپنے مالک سے جھگڑا کیا کرتا تھا یہ جھگڑا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا حضرت عمر فاروق نے فیصلہ وہی کیا جو حضرت مغیرہ ایدن شعبہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے کام کے حساب سے تمہاری تنکہ صحیح ہے تمہیں جو پیسہ مل رہا ہے صحیح ہے اس ایرانی غلام نے اپنے دل میں حضرت عمر کے خلاف ایک بغزورہ دعوت پال لیا اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے یہ ابو لولو فیروز کمبل اوڑ کر نماز میں یہ بھی شامل تھا اس نے کھنجر سے حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ کیا حضرت عمر فوراں وہی پر گر پڑے اور انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے پتہ یہ چلا کہ ابو لولو فیروز ہے حالانکہ حملہ کرنے کے فوراں بعد اس نے اپنے آپ کو بھی کھنجر سے مار کر خودکشی کر لی خود کو بھی اس نے مار ڈالا لیکن جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر نے ان کو مارا ہے انہوں نے فوراں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کے ذریعے مجھے قتل نہیں کروایا اس کے بعد طبیب لوگ آئے ڈاکٹر لوگ آئے ڈاکٹروں نے ان کو دوائیں تجویز کی اور دوائیں ان کے موں میں ڈالی جا رہی ہیں لیکن وہ ساری دوائیں ان کے جو ناف کے پاس جو زخم تھا اس زخم سے باہر نکل رہی ہیں کوئی دوائے کام نہیں کر رہی ہیں ایک حکیم آیا ایک طبیب آیا قبیل بنو معاویہ کا اس نے کہا کہ اے عمر اب آپ کا اللہ سے ملنے کا ٹائم قریب آ گیا اب دوائے کام نہیں کرے گی اب آپ اللہ سے ملنے والے ہیں اب آپ کا انتقال ہونے والا ہے حضرت عمر نے کہا کہ ابنو معاویہ کا جو تمہارا بھائی جو طبیب جو بات بول رہا ہے یہ بلکل صحیح بات بول رہا ہے حضرت عمر کے گھر کے لوگ رونے لگے حضرت عمر نے منع کیا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے مرنے والے کے جب گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے محترم ناظرین اکرام اس طریقے سے ساڑھے دس سال خلافت کرنے کے بعد اس امت کا یہ سورج غروب ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ایک محرم سن چوبیس ہجری کو ہوا حضرت عمر رضی اللہ وسلم کے انتقال کے پہلے آپ سے ملنے کے لئے عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر کا حوصلہ بڑھانے کے لئے کہا کہ اے عمر آپ کا مقام تو کتنا بلند ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے آپ کے صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول آپ سے راضی تھے پھر اس کے بعد آپ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اور جتنے دن وہ زندہ رہے آپ سے راضی تھے اس کے بعد آپ نے حکومت کی آپ کا دور آیا اور لوگ آپ سے راضی رہے حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہوتے کہ چلو میری تعریف ہو رہی ہے میرے قصیدے پڑے جا رہے کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی مجھ سے راضی تھے یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ابو بکر صدیق مجھ سے راضی تھے لیکن پھر مجھے تمہارے جیسے لوگ ملے اور پھر معاملہ گڑڑڑ ہو گیا حضرت عمر کہتے ہیں ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ برابر سرابر پر چھوڑ جائے جب قیامت کے دن نیکیوں کو تولہ جائے جب گناہوں کو تولہ جائے جب میزان رکھا جائے تو عمر یہ نہیں چاہتا کہ عمر کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے عمر کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں ارے عمر تو اتنے ہی کو کافی سمجھتا ہے کہ عمر کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کیسی ہستی ہے اور اللہ کا کیسا ڈر ان کے دل میں ان کے قلب میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے نقش قدم پر آج ہمیں اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کی خلافت کا جو یہ ساڑھے دس سال کا دور ہے یہ بڑا ہی تابناک اور بڑا ہی روشن دور ہے اسلامی تاریخ کا یہ بعد میں پیدا ہوئے حضرت عمر کے پورے دور میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا حضرت عمر نے بہت ساری ایسی چیزیں کی کہ بعد میں آنے والوں کے لئے وہ مثال بن گئی تراوی کی نماز کو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز تین رات پڑھائی تھی اس کے بعد آپ نے تراوی کی نماز بند کر دی کیوں؟ آپ نے فرمایا کہیں یہ تراوی کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت عبوبکر کا دور آیا لوگ جماعت سے تراوی نہیں پڑھتے تھے الگ الگ پڑھتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر ایک دن نکلے رمضان میں دیکھا کہ کہیں ایک آدمی الگ تراوی پڑھ رہا ہے کہیں ایک آدمی دس لوگوں کو لے کر جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے حضرت عمر کو بڑی عجیب بات محسوس ہوئی انہوں نے کہا کہ کاش کہ سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے تراوی پڑھیں حضرت عبی ابن کعب کو انہوں نے امام بنایا اور سارے لوگوں کو ایک جماعت پر اکٹھا کیا اور کہا اس کے بعد جب یہ سارے لوگ تراوی پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ یعنی یہ کتنی بہترین بیدعت ہے اب یہاں بیدعت کا مطلب وہ بیدعت نہیں ہے جو شریعت میں بیدعت جس کو کہتے ہیں شریعت میں تو بیدعت کا یہ مطلب ہے کہ وہ کام جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو جس کی اصل شریعت میں نہ ہو جبکہ تراوی کی نماز کے بارے میں ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراوی کی نماز پڑھائی ہے تو یہاں بیدعت کا لغوی مانا ہے یعنی یہ کام میرے دور کے اعتبار سے نیا ہے جماعت سے تراوی کی نماز کا سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تھا اس کو میں نے دوبارہ پھر سے شریعت کیا پھر سے شروع کیا اسی لئے اس حدیث کی شر میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتباری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت عمر کا ایک استنباد تھا ان کا ایک استدلال تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کہیں تراوی کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ خطرہ یا یہ اندیشہ ختم ہو گیا لہذا دوبارہ تراوی کی نماز شروع کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس طریقے سے حضرت عمر نے دوبارہ تراوی کی نماز شروع حضرت عمر کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم تیار کیا گیا تھا اس کو مزید اپنے زمانے میں اور قاریوں کو بلایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھتے تھے اور ان کو بلانے کے بعد اس کی ایک جو ہے کوپی تیار کر کے اپنی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر بجوا دیا یہ کارنامے ہیں حضرت عمر فاروق کے اور ان کارناموں کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں بنیادی طور پر ایک سبق یہ ملا کہ حکومت اور اختیار ملنے کے بعد انسان کو گھمنڈ اور غرور میں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو مچھا نہیں سمجھنا چاہیے فقر میں اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے انسان کو توازو اختیار کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو پست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ انسان کو توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے حضرت عمر نے بیعتی رزوان والے اس درخت کو کٹوا دیا اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسا لیتے وقت یہ واضح کر دیا کہ حجر اسود ہمارے لئے کوئی احترام کی چیز نہیں ہے اگر ہم اس کا بوسا لیتے ہیں تو صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے لیتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عمر کی زندگی سے ایک ایسی ہستی جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا اور صرف جنتی نہیں کہا جنت میں باقاعدہ ان کا ایک محل دیکھا اللہ کے نبی نے اس کے باوجود اپنے بارے میں یہ ڈر کہ کہیں میں اللہ کے عذاب میں مقتلع نہ ہو جاؤں میرے بھائیویں اس میں ہمارے لئے بہت بڑی نصیحت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرت عمر کی زندگی سے حاصل ہونے والے ان تمام نصیحت کے پہلوں پر عمل کی نبی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے جانیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ